اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک ٹو مائی نید ویلوگ آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ روٹین سے اور آج کے ویلوگ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے آ رہے ہیں گیسٹ گیسٹ میں میری پوپو آ رہی ہے اور ان کی بیٹی آ رہی ہے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ تو آج ان کی دعوت ہے تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور ٹو ڈیز آئی تنگ سٹے کریں گے یہاں پر بڑا مزہ آنے والا ہے تو بس ان لوگوں نے تقریباً شام کو پانچ بجے تک یا سارے پانچ کے قریب پہنچ جانا ہے اس لئے ہم جو ہے وہ صبح صبح کھانے کی تیاریاں کرنے لگ گئے ہیں صبح تو نہیں تھی یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ٹائم ہو رہا تھا نائن تھرٹی یا اس طرح سے کچھ تھا تو بس پھر ممہ جو ہے وہ صبح سے کھانے وغیرہ بنا رہی تھی تو آج کا جو منیو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں منیو سے پہلے آپ لوگ میرا ایک کام کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو نیو ہیں وہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں تینکیو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو منیو بتاتی ہوں تو منیو میں سب سے پہلے ہے چکن بریانی اس کے بعد ہے مٹن کڑائی بلیک پپر والی دیسی گی والی ممہ بنائیں گی اور اس کے بعد کباب ہوں گے تواقیمہ ہوگا اور میٹھے میں دودھ دولاری ہوگی اور اس کے علاوہ رشن سیلڈ بھی ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ممہ نے آج بنانی ہے اچھا یہ جو گیسٹ ہے نا بڑے سپیشل ہیں کیونکہ یہ جو میری کزن ہے بچپن سے ہی جب میں بہت چھوٹی تھی تھی نا تب سے ہی ہم دونوں آپس میں اتنا ہمارا سٹرونگ بارن تھا کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی بیسٹ کزن بھی تھی اور جی بیسٹ وہ جو سسٹر والی فیلنگ ہوتی ہے نا وہ مطلب ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا بڑا مطلب جو کنیکشن ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو میری اس کے ساتھ بہت بنتی ہے تو اس کے بچوں سے بھی مجھے بہت پیار ہے تو وہ تقریباً ساڑھے تین سال بعد جو ہے وہ ملتان آ رہی ہے کیونکہ پہلے تو وہ آتے ہی رہتے تھے لیکن اس بار جو ہے وہ کافی ٹائم کے بعد آ رہی ہے اپنی شادی کے بعد آ رہی ہے کیونکہ شادی کی جو ہے وہ ہم نے دعوت بھی کی تھی لیکن وہ بھی اس نے بہت ڈیلے کر کے ماشاءاللہ سے اس کے دو بچے بھی ہو گئے ہیں اب وہ دو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی دعوت کھانے آ رہی ہے میں نے کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے بچے بھی ساتھ میں دعوت انجوائے کریں گے اچھا اور یہاں پہ جو ہے دودھ دولاری کو ڈیکوریٹ کر رہی ہے اس کے اوپر ایلمنٹس وغیرہ فروٹس جو ہیں وہ سارے مکس فروٹ وغیرہ اور اس کے علاوہ چہریز وغیرہ کے ساتھ اب جو باقی ایک چیز ہے وہ جیلی رہ گئی اب اس کے اوپر جیلی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے میرے کافی ویلوگز میں میں نے یہ دودھ دولاری جو ہے وہ لازمی ہم بناتے ہیں کیسے پہ آئے گئے کیونکہ ہم لوگ کو یہ سویڈ ڈیش پسند بہت ہے کہ بہت ہمیں ٹیسٹی لگتی ہے ہم اچھی بہت بناتی ہیں تو ہم لوگ زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ زیادہ ہی بناتے ہیں ہم ہر بار جب گیسٹ آتے ہیں تو یہ مست ہوتی ہے کیونکہ گیسٹ وغیرہ کو بھی کافی پسند آتی ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی آئی تھی یہ ریسیپی شیئر کی ہو اس کی تو آپ لوگ لازمی دیکھا کریں آپ نے آپ کی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے کیا کریں اور میرے چینل کو بھی کیا کریں راج پل جبا سیون سیون سیونٹی فارو اے اچھا یہاں پہ دودھولاری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اور آپ بھی جو ہے وہ اس کو شیٹ کے ساتھ کور کر رہی تھی اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فریز وغیرہ میں رکھیں تو باقی چیزوں کی جو بھی سمیل وغیرہ ہوگی وہ اس میں نہیں جائے گی تو اس لئے اس کا جو ہے یہ کافی مزے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو شیٹ کے ساتھ کور کر دیا کریں تاکہ صرف دودھولاری کا ٹیسٹ ہے اس میں باقی چیزوں کا ٹیسٹ نہ ہے وہ ہوتا ہے کہ اس لئے سے سمیل جائے وہ باقی چیزوں میں چلی جاتی ہے سپیشلی اگر ہم نے مینگو رکھیں ہوں فریج میں یہاں پہ ممہ بریانی کا مسالہ تھیار کر رہی تھی کیونکہ ان کے آنے میں مطلب ٹائم تھا ابھی تو ممہ نے سوچا تھا کہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ دیں گی اور بعد میں ان کے آنے میں جب تھوڑا سا ٹائم رہ جائے گا تو پھر جو چاولوں کا دم ہے وہ دے دیں گی کیونکہ بریانی اس ماملے میں کافی اچھی ہوتی ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ آپ اگر ریکس سے تیار کر کے رکھ دیں اور مطلب لاس مومنٹ پہ اگر آپ چاول وغیرہ اس میں ڈال کے دم دے دیں تو وہ مطلب فریش فریش جو ہے وہ کھانے میں اس کا مزہ آج آجاتا ہے یا پھر سفائی وغیرہ ڈسٹنگ ایچ وہ آج سارا کام اسی پہ تھا ویسے بھی وہی کرتی ہے لیکن برطن وغیرہ نہیں دھوتی برطن ہم خود دھوتے ہیں لیکن آج برطن بھی اسی نے دھونے تھے کیونکہ بہت سارے ہو جانے تھے تو جیسے ساتھ برطن ہو رہتے وہ بھی دھو ہو رہی تھی اور سفائی وغیرہ میں لگی ہوئی تھی یہاں پھر فروٹ سیلرڈ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے اس میں کریم ایڈ کر دیا اور پر اس کے بعد میونیز ایڈ کی ہے پھر شگر ایڈ کی ہے اور پھر اس کے بعد بلیک پیپر کو ایڈ کیا ہے دن اس میں فروٹس وغیرہ ایڈ کر دیا ہے اور جو ہم نے میکرونی بوائل کی تھی اس میں جو ہے وہ اس میں ہم نے میکرونی ایڈ کر دیلی ہے ٹھیک ہے بڑا مزے کا بنتا ہے یہ سالٹ آپ لوگوں نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے میکس 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 کرتے رہنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس میں نا میونیز اور کریم جو ہے وہ تھوڑی سی اور ایڈ ہوگی تو ہم نے بس تھوڑی سی اور ایڈ کر دیلی ہے زیادہ آور نہیں کرنی آور کرنے سے نا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت عجیب سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر سم لوگوں نے تھوڑی بہت ایڈ کرنی ہے اس پر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بات آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ اس میں جو شگر ہے نا وہ ہم لوگ نے جو اس کا پاوڈر فرم ہوتی ہے نا پاوڈر بنا کے اس شگر کا اس کو اچھے سے آپ لوگ نے جو ہے وہ گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے کیونکہ پاوڈر اگر اس میں ایڈ کریں گے نا وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے as compared to جو دوسری چینی ہوتی ہے جو دوسری ہوتی ہے وہ بلکل بھی ایڈ کرنے بھی پاورڈر بنا کر نا ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو جار آتا ہے سارا میکس فروٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں اور جوس نے آپ لوگوں نے اس کا ایڈ کرنا ہے جس ہم نے جو ہے اس کا جو فروٹس ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے نا جار میں سے بس وہی سارے ایڈ کرنے ہے ریکھیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں اس کی ریسپی آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی کیونکہ میں آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ٹرائے کریں اس کے بعد بنانے کے بعد ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں وائس آور کر رہی تھی میں نے اس دن ہی وائس آور نہیں کیا کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ مجھے میری کزن کا بیٹا اتنا تنگ کر رہا تھا نا احمد اور میں وائس آور کرتی ہوں مجھے کرنے ہی نہیں دے رہا تھا بس اس وجہ سے نہ تھوڑی مسئلہ ہو رہا تھا اور پھر مجھے میں فین آف کر کے جو ہے وہ وائس آور کرتی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کو آج بتا ہی دوں تو آج جو ہے وہ مجھے فین بھی آن کرنا پڑا اس کی وجہ سے شاید پھر وائس جو ہے وہ تھوڑی سی عجیب آئے اچھا بس پھر ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی اس کو شیٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا دی نہیں ہے کور کر دینا اس کو شیٹ سے اور اس کو بھی ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے اور احمد جو ہے وہ فل شرارتے کہہ رہا ہے اور مجھے بلکل بھی وائس آور نی کرنے دے رہا نیکسٹ بھی یہاں پہ سیلٹ تیار ہو رہا ہے جس کے لیے ممہ نے چنے اور لوبیا جو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور مجھے یہ والا سیلٹ زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں جو لوبیا ہے وہ بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور اچھا آپ لوبیا اور چنے کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کچھ ویجٹیبلز جو ہیں وہ چوب کر کے رکھیں ہیں جن میں کھیرہ ٹیماٹر اور پیاز ہے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کریں گے کافی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیلٹ کا میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو بھی ٹرائے کرنا ہے بنانا ہے کیونکہ یہ کافی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے بس پھر اس کو اچھا سا جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور اس میں کچھ اس ٹائپ کا میونیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ڈالتی اس میں جسٹ کیچپ ڈالے گی اور کچھ مسالہ وغیرہ ہوگا چاٹ مسالہ ٹائپ وہ اس میں ایڈ ہوگا تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی لینی ہے زیادہ کیچپ آور نہیں کرنی تھوڑی سی کیچپ اس میں ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ مکس ہو گیا اور اس کے بعد اس میں لاسٹی جو ہے وہ چارٹ مسالہ وہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں پھر اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے شیٹ سے اچھے سے کور کرنے کے بعد فریج میں ہی رکھنا ہے کیونکہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تھنڈی تھنڈی اچھی لگتی ہیں اچھا اس کو فریج پر رکھنے کے بعد میں سوچی تھی آپ لوگوں کو یہاں پر کڑائی بھی دکھا دوں وہ بھی ریڈی ہو رہی ہے تو بڑی مزے کی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی اس کی کڑائی کی کیونکہ دیسیگی کی جو ہے وہ خوشبو بڑی مزے کی آتی ہوتی ہے اور یہاں پر بریانی کو بھی دم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے کال کر کے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں تو بس تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا تو پھر ممہ نے کہا کہ بریانی کو بھی دم دے دیتے ہیں تو یہاں بھی بڑی مزے کی لگ رہی ہے بریانی اور اس کو بس دم دینے والے ہیں بس بھی گیسٹ آگے تھے اور آپی جو ہے وہ جوس وغیرہ سرف کر رہی تھی ان کو ہم لوگ نے جوس وغیرہ سرف کر دیا تھا تو یہاں پر ممہ جو ہیں وہ تواقیمہ بنا رہی ہیں کیونکہ بڑی کوک سی ریسیپی ہے ایزی سی ریسیپی ہے تو وہ جلدی بن جاتی ہے تو ممہ کہہ جب وہ آئیں گے تو میں تب ہی بناوں کیونکہ یہ گرمہ گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی ریسیپی آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائے کریں میں نے اس کی کمٹریٹ ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگ لازمی دیکھیں میں ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ منشن کر دوں گی اس کے بعد یہاں پر جو ہے کباب رائے ہو رہے تھے یہ کباب جو ہے بریانی کے ساتھ بہت مزیقے لگتے ہیں تو ہم بریانی کے ساتھ کی لازمی بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وغیرہ لگا رہے تھے ہم لوگ کیونکہ کھانا ساتھ ریڈی ہو گیا تھا موسیقی کیا سگلا سگلا ہنجی گنا بچا موسیقی موسیقی آج کا ویڈیو ہوتے ہیں یہی پہ اینڈ آپ لوگ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کو میرا آج کا ویڈیو کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی